گلہ پھاڑ کر چلا دریغ نہ کر نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یاکوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر وہ روز بروز میرے طالب ہیں اور اس قوم کی مانند جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چند آول ہوگا تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں اگر تو اس جوے کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کو اور ہر زیگوئی کو اپنے درمیان سے دور کرے گا اور اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور آزردہ دل کو آسودہ کرے تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہو جائے گی اور خداوند صدا تیری رہنمائی کرے گا اور خوشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا پس تُو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمے کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو اور تیرے لوگ قدیم ویران مکانوں کو تعمیر کریں گے اور تُو پشت در پشت کی بنیادوں کو برپا کرے گا اور تُو رخنے کا بند کرنے والا اور آبادی کے لیے راہ کا درست کرنے والا کہلائے گا اگر تُو سبت کے روز اپنا پاؤں روک رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو اور سبت کو راحت اور خداوند کا مقدس اور معظم کہے اور اس کی تعظیم کرے اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دست بردار رہے تب تُو خداوند میں مسرور ہوگا اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا اور میں تجھے تیرے باپ یاکوب کی میراس سے کھلاؤں گا کیونکہ خداوند ہی کے موں سے یہ ارشاد ہوا ہے